محمد میں چار خارجی دہشتگردوں کی ایف سی ہیڈکورٹرز پر حملے کی کوشش ناکام سیکیورٹی ہیلکاروں نے خارجی دہشتگردوں کے حملے کو ناکام بنایا سیکیورٹی ہیلکاروں کی بروقت اور معصر کاروائی کے نتیجے میں چاروں خودکش حملہ آور جہنم واصل ہو گئے آئیس پی آر کے مطابق پاکستان کی سیکیورٹی فوسز دہشتگردی کی لانت کے خاتمے کے لیے ہممہ وقت چوکس پور آزم اور تیار ہیں شہید پولیس ہیلکار عبد الرحمان کی نماز جنازہ پولیس لائنز لکی موت میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی پولیس کے چاکو چوبندستے کی شہید کو سلامی پاگ فوج اور پولیس افسران کی شکر سات ستمبر انیس سو پیسٹھ کی جنگ میں بھارتی جہریت کے خلاف ملکی فضائی حدود کے محافظوں کی بہدری کو یاد کرنی کی لیا جواہوں میں فضائی قومی فخر کے ساتھ منایا جا رہا ہے پاکستان کے باہدور پائلٹ نے محدود وسائل کے باوجود نہ صرف بھارتی فضائی حملوں کو پسپا کیا بلکہ غیر متزلزل جدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کو عبرت ناک شکر سے دو چار کیا وزیرالہ پنجام مریم نواز شریفہ یوم فضائیہ پر پیغام کہا کہ آج پاک فضائیہ کے شاہینوں کے پیش آورانہ مہارت اور لازبال قربانیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے ساٹھ سیکنڈ میں دشمن کے پانچ تیارے گرانے کا ایم ایم عالم کا ریکارڈ آج بھی ناکابل تسخیر پاک فضائیہ کے مایا ناز ہواباز اور لٹل ڈرائگن کا لکب پانے والے محمد محمود عالم نے اپنے ایف ایٹی سیکس تیارے میں پرواز کرتے ہوئے پانچ بھارتی لڑاکہ تیاروں کو ایک دن میں تباہ کیا جو آج تک ایک ناکابل شکست ریکارڈ ہے گالی یا گولی کسی مسئلے کا حل نہیں قوموں کی تقسیم ملکی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کرتی ہے اپنے ان عظیم ماں کے آنسوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم ان کے بہادر بیٹوں کی قربانیاں ہرگز رائے گا نہیں جانے دیں گے ہم دہشت گردی کا سر مکمل طور پر کچھلے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے گالی یا گولی کسی مسئلے کا حل نہیں قوموں کی تقسیم ملکی سلامتی کے لیے خطرات کا باعث بنتی ہے وزیراعظم شباز شریف کا یوم دفاع شہدہ کی مرکزی تقریب میں عظم کا اظہار جی ایٹھ کیو تقریب میں کہا وطن کی خاطر جان قربان کرنے والوں کو جتنا بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے کم ہے دہشت گردی کے خلاف طویل جنگ میں قربانی کو سلسل آج بھی جاری ہے جو دہشت گردوں کے خاتمے تک جاری رہے گا آرمی چیز سیدہ آسمونی کا جی ایٹھ کیو میں تقریب سے تاریخ خطاق کہا کہ عظم استعقام نیشنل ایکشن پلین کی کری ہے خیل ملکی شہر پر فساد الفیلارز برپا کرنے والوں پر آئندہ بھی زمین تنگ رہے گی ازرالی جاریت اور فلسطینوں کے استحسان انسانیت اور عالمی قوانین کے خلاف پر سے یہ ہے کشمیری عبام کی جدو جہد آزادی کو سلام پیش کرتے ہیں مہنگائی کے ستائے عوام پر پھر بجلی بم گرا دیا گیا بجلی کی قیمت میں مازید اضافہ سہماہی ایجسمن کی مد میں بجلی ایک روپے پھر چھتر پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی اضافی وصولیاں ستمبر اکتوبر اور نویمبر کے بلوں میں وصول کی جائیں گی وزیراس ملک کو بہرانوں سے نکال رہے ہیں انہوں نے مشکل وقت میں ملک کی باگ دور سنبھالی لندن میں اوورسیز کی تقریب سے ناغویسی راسم ساگدار کا خطاب کہا کہ پاکستانیوں نے برطانیہ کی تعمیر اور ترقی میں اہم کردار ادا کیا بڑی تعداد میں پاکستانی نشاط برطانی پارلیمنٹ کا حصہ ہے اوورسیز پاکستانی قوم کا قیمتی اساسہ ہے عدلیہ سے متعلق اہم قانون سازی پیپلز پارٹی کی اپنے تمام ارکان قومی اسیمبلی کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایات پیپلز پارٹی ارکان کو کل احوان صدر میں اشائیہ دے گا حکومت آئینی ترمیم کے لیے جیو آئی کو بھی منانے کے لیے کوشہ جمعیت علماء اسلام کا بھی اتوار کو مشاورتی جلاس طرف کر لیا گیا جیو آئی مان گئی تو حکومت کو آئینی ترمیم کے لیے صرف اور صرف چار ووٹ درکار ہوں گے وزیرالہ بلوچستان میر سفراز بکتی نے کہا بلوچستان کو درپیش چیلنج سینمانٹنی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں اور اتحادیوں کو ساتھ لے کر چنلے کے لیے تیار ہیں وزیرالہ بلوچستان کی پیپلز پارٹی کے مرکزی رحمہ سیر نیر حسین بخریہ صوبائی وزرہ رکی نے اسمبلی کے عزاز میں زیافت کہا کہ گورننس امنو امان اور موسمیاتی تبدیلی بڑی چیلنجز ہیں اسلام آباد میں بغیر اجازت جلسے یا اکھٹے ہونے پر تین سال اور دوسری بار غیر قانونی جلسے یا اکھٹے ہونے پر دس سال قید کی سزا ہوگی پور امن اجتبہ اور امن اعمہ ایکٹ دو ہزار چوبیس سینٹ کے بعد قومی سیملی میں بھی منظور رہنما مسلم لیگ نون دانیال چودری نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ غیر ملکی وفود آ رہے ہو اور ڈی چاک کو بند کر دیا جائے کل پی تی آئی جلسے سے متعلق وزیرالہ خیبر پختون خوال یمین گنڈا پور کی دھمکی کہا کچھ بھی ہو جلسہ ہر حال میں ہو کر رہے گا وزیرالہ نے آج وزراء اور پارٹی اہدداران کا اجلاس طلب کر لیا دو ججز نے ستیفے دیئے ان پر کرپشن کے الزامات ہیں اگر ان ججز کی جگہ کوئی سیاست دان ہوتا تو ابھی جیل میں ہوتا سپیکر قومی سیملی آیا سادی کی پروگرام تببیلی میں گفتگو بولے کے دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ ان ججز کا اوپن ٹران کرے گی یا نہیں حکومتی اتحاد کے پاس دو تہائی اکثریت نہیں آختم منگل کا استیفہ جذباتی فیصلہ ہے ہاری پور کی تحصیل خان پور کی نواہی علاقوں میں خوخ اور درندے کا خوف تیندوہ آبادی میں گھس آیا غریب کسان کے بیل کو مار ڈالا موٹر سائیکل سوار باب بیٹے پر بھی حملہ کیا علاقہ مکینوں میں شدید خوف و حراس عرباب اختیار سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا سب فاکس سرالی فورٹ نے ایک بات پہ خزام پناہ کسین کیم سمیت اسکول کو نشانہ بنا دیا مزید تیرہ فلسطینی شہید شمالی خزام حلیم آل سادی اسکول حملے میں آٹھ پناہ کسین جبکہ نصرات کیم حملے میں پانچ فلسطینی شہید ہوئے مغربی کنارے میں اسرالی فورسز کی اندادون فارنگ سے اسرالی عبادکاری کی مخالف ترک نشاد امریکی حتون کارکن جام بھاک ہو گئی ادار امریکی زیرہ حاجہ انٹونی بلنکن کا انکشاف سامنے آ گیا جس میں انہوں نے کہا کہ نائے امریکی صدر کے انتخاب سے قبل سعودی عرب اسرال کو تسلیم کر لے گا اسرائیلی جاریحت کا شکار نہتے اور بے آثرا فلسطینیوں کی حمایت یمن میں لاکھوں لوگوں کا مجموعہ دارال حکومت سنا میں عظیم الشان مظاہرہ ہر جانب فلسطین کے پرچم لہرائے گئے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے گئے کینیا میں افسوس ناکبہ کی افرامری بوٹنگ سکول میں شدید آگ لگنے سے سترہ کم سنطلبہ ہلاکو تیرہ شدید زخمی ہو گئے ستر بچے لاپتہ کینیا کے صدقہ باقی پر افسوس کا اظہار معاملے کی مکمل تحقیقات کا حکم دے دیا دنیا کے دیگر خطوں کو آگ میں جھوکنے والا امریکہ یکرین کو فوجی امداد کے نام پر 250 ملین ڈالرز دے رہا ہے امریکی وزیر دفاع کا اعلان کہا صدر جو بائیڈن یکرین کے لیے ایک نئے سیکیورٹی امدادی پاکج پر دستخط کریں گے جس سے یکرین کی اُبھرتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا پیر اولمپک گیم میں شریک پاکستان کے باہد اتلیٹ ہیدار علی نے کانسی کا تمخاب دن نام کر لیا ہیدار نے ڈسکس ٹرو ایبرن میں تیسی پوزیشن حاصل کی وزیراسن مول وزیراعلا پنجاب کی پیرس اولمپک میں کانسی کا تمخاب جیت میں پر ہیدار علی کو مبارک بار ڈسکس ٹرو میں عالی کا کردگی پر شعب آشی دی قومی کرکیٹر محمد حارس شادی کے بندن میں بن گئے تصویر سوشل میڈیا پر وائرل نکاح کی تقریب میں قریبی رشتداروں اور ساتھی کرکیٹر عباس آفریدین نے شرکت کی اردو اور پنجابی کے نامور عدیب افثانہ و ڈراما نگاہ دانشور بارکاسٹر اشواق احمد کی بیس وی برسی آج منائی جائے گی 1935 من کا افثانہ ان کی شہرکتہ بائیس بنایے ایک محبت سا افثانے اجلے پھول ان کے اپتدائی افثانوں کے مچھوئے ہیں بعد میں سفر در سفر کھیل کہانی ان کی نمائی تصنیف ہے اور ہانگ کانگ فلم انڈسٹری کا شہکار ایکشن پاک فلم کم باک کا شاندہ ٹریلر جاری فلم رواس سال ریلیز ہوگی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے